دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت کہا تھا کہ اگر آج مجھے قتل کر دیا تو پھر ساری دن کی ایک جگہ کٹے ہو کر نماز نہیں پرسک ہوگے تو آپ کی یہ بات سچ ہوئی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے جس کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنہ جو کے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی اسلام کی اشائد اسلام کی وسط جو تھی وہ بند ہوگی اور مسلمان آپس ہی جنگوں میں مصروف ہوگے انہی جنگوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت امیر معامیہ کو شہید کیا گیا منافقین نے اپنی سادشوں کو روکا نہیں خواہدیوں کے ذریعے تھے اور تحریکی صباح نے اپنی سادشوں کو جاری رکھا مسلمانوں میں اقتدار کا لالچ بات دیا مسلمانوں میں خلافت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر جو تھی وہ ایک خیرس جگا دیا تو لہذا اسی لالچ کی دیرے نظر جو تھا وہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو شہید کیا گیا اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے واقعے کربلا جو تھا وہ پیش آ رہا تو لہذا اگر ہم دیکھیں تو کربلا کی جو بنیاد ہے وہ اسی دن رکھی گئی جب حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ تھا ابھی تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھا ان میں انہیں کون کون سے جو تھے وہ مشکلات آئیں کون کون تھی اہم ترین جنگیں جو تھی انہوں نے اپنے دور میں لے رہی انہوں نے اپنے پانچ سالہ جو حکومت تھی پینٹی سی جری سے لے کر چاریس سی جری تک اس میں تین اہم ترین جنگیں لے رہی اس میں سبتے پہلی جنگ جنگ جمل تھی دوسری جنگ 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 سفین تھی اور تیسری جنگ جو تھی جنگ نہروان تھی جنگ جمل جو تھی وہ حضرت علی اور حضرت ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی لیکن وہ جنگ جو تھی وہ صلاح میں تبدیل ہوگی اور سبائی تحریک نے یعنی منافقین نے اپنی سادشوں سے جو تا وہ جنگ بڑھکائی تھی دوسرا جنگ سفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ہوئی تھی تیسری جنگ جو تھی وہ جنگ نہروان جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجیوں کے درمیان میں ہوئی تھی لہذا یہ تین جنگیں تھی جو کہ حضرت علی کے دور میں ہوئی اور اس میں مسلمان ہی جو تھے وہ دوسرے مسلمان کے مقابل میں تھے اور مسلمان ہی ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے اور ان کے دلوں میں یہی وجہ تھی کہ انہی جنگوں کی وجہ تھی مسلمانوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لئے خون کا احترام تھا جس کی نشان دہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوہ حجات و مدعہ میں کی تھی کہ تمام مسلمانوں کا ایک خون جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے مخترم ہے جس طرح سے کعبہ کا دن یعنی حج کا دن ہے لہذا مسلمانوں کی اس جنگوں کی وجہ سے ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے خون کی عزتی جو غرمتی وہ ختم ہو گئی اور آج کی تاریخ تک جو ہے وہ مسلمان ہی مسلمان کا گلہ کاٹتا رہا لہذا یہی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگے کی اور ان کے نتائج کیا نکلے آگے ہم دیکھیں گے مزید اس میں صحابہ قرآن کے کیا احتلافات میں ان میں کون حق پڑ تھا اور ان تمام جنگوں کی وجہات کیا بنی ابھی تک جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ حافظ اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے